السلام علیکم دوستو دوستو ایک اور خوبصورت ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہو چکے ہیں پچھلے ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کتابوں کی طرف اپنا رجحان کائیسے بڑھائیں کائیسے ہم کتاب دوست بن سکیں کائیسے ہم اپنا زیادہ وقت کتابوں کے ساتھ کتابوں کی صحبت میں گزاریں آج ایک اور اہم مسئلہ ہے ان کتابوں کی حوالے سے ہی کلچر ڈیولپ کرنے کے حوالے سے ہی وہ ہے کہ گھر میں کائیسے وہ سٹ اپ پیدا کیا جائے کہ ہم ہر وقت کتابیں پڑھتے رہیں کتابوں سے استفادہ کرتے رہیں اور اگر ہم اسا تیزہ ہے تو ہم کائیسے سکول میں وہ کلچر ڈیولپ کریں تو کچھ ہی نکات ہے صرف پانچہ چھے منٹ کی ویڈیو ہوگی آخر تک دیکھئے تاکہ آپ کو یہ باتیں بھی اچھے سے ذہنشی ہو جائیں اور شاید آپ ان تمام باتوں پر عمل کر سکیں تو پہلا نکتہ یہ ہے کہ گھر میں کوئی کمرہ وہاں سیلیکٹ کیجئے جہاں کتابیں آپ رکھیں اچھے سے سیلیکے سے تاکہ بار بار اس کمرے کا آپ رکھ کریں وہاں آپ پڑھیں وہاں سیٹنگ ایریجمنٹ رکھے گا اگر کمرہ آپ کے لئے میسر نہیں ایک چھوٹی علماری ہی رکھ سکتے ہیں ایک چھوٹا کنہ ہی رکھ سکتے ہیں جہاں آپ مطلب کی کتابیں رکھ سکتے ہیں اور تنہائی کے لمحات وہاں آسانی کے ساتھ گزار سکتے ہیں دیکھیں ہمارے گھر میں ہر کوئی چیز ہے بیٹ رومز بھی ہے ہمارے پاس ڈائننگ روم بھی ہے ہمارے پاس جو مہمان کھانا بھی ہوتا ہے سب کچھ ہوتا ہے کیونکہ گھر میں ہی کسی جگہ جو زیادہ بیزی نہیں رہتا وہاں لائبری بھی رکھی جا سکے کیونکہ یہ لائبری ہے ہمارے کیریئر کا سوال ہے اچھال زندگی کا سوال ہے حق بنتا ہے اس کا بھی کہ ہم یہ چیزیں رکھیں گھر میں تو پہلے گھر میں کوئی چھوٹا کونہ یا کمرہ رکھیں جو بطوری لائبری استعمال ہو اب دوسری بات ہے کیا کریں گھر میں گھر میں وہی کتابیں رکھیں اپنے لیے یا اپنے بچوں کے لیے جو آپ کی انٹریسٹ کی ہوں جس سے آپ کے اقلاق سمر سکے جس میں آپ کو لطف حاصل کر سکے جیسے سٹوری کی کتابیں سائنس فکشن میگزین چاہیے ہو کسی بھی قسم کے ہوں جن سے آپ شروعات کر سکیں کہ آپ کا کیریر آپ کے ملحوظ رہے آپ کی انٹریسٹ بھی آپ کی ملحوظ رکھیں جو بھی کتابیں وہاں رکھیں پھر سوچیں کہ کتنا ہم ان سے استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ یہ مجزدان چیزیں آپ ان پر پھر ان کتاب پر بک ریویو بھی لکھ سکتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ وہ ڈسکس بھی کر سکتے ہیں ایک سوشل اپریول بھی ملے گا آپ کو نہیں میں کچھ کرتا ہوں مجھ میں کچھ چیزیں اب سمات چکی ہیں اس کے علاوہ ایک اور بات اپنے علاقے میں کہیں نہ کہیں تو لوکل لیبریلی ہو سکتی ہیں اس کا بھی دورہ وقت نہ پھوک نہ کیجئے اگر آپ پیرنٹ ہیں تو اپنے بچوں کو بھی وہاں ساتھ لے کر جائیں یا آپ تو پارکس میں جاتے ہیں اگر آپ بارہ ملت سے ہیں تو آپ گلنار پارک جاتے ہیں ایک کو پارک جاتے ہیں ایک دن اپنے بچوں کو وہاں ڈسٹرک لیبریلی تک بھی لیا جائیں وہاں سب زیمنڈی کے کہ اس دلی میں وہ ڈسٹرک لیبریلی بھی ہیں وہاں بہت ساری فسلٹیز ہیں وہاں آپ کو ٹیپ ملیں گے وہاں پر وہاں ان کے پاس نیٹ کا جو بھی سیل بس ہے نا پورا کا پورا وہاں کیپشور کورس وہاں ٹیپلز میں وہاں انہوں نے ریکارڈ کر رکے ہیں ہندوستان بار سے جو اسات ازہ ہے ان سے ریکارڈ کرا کر آکے وہاں پورا کا پورا سیل بس ملے گا اور دوسری کیریئر کے بھی وہاں کے لیے وہاں سیل بس آپ جائیے تو سہی لوکل لیبریلی کا آپ رکھ کیجئے تو سہی ہاں ایک اور بعد جب آپ لوکل لیبریلی جائیں خود جائیں اپنی بچوں کو وہاں لے کر جائیں وہاں سے فارم حاصل کیجئے اور تاکہ آپ کے بچوں کو بھی سیکھ ملے گی لوکل لیبریلی میں آپ میمبرشپ حاصل کر سکتے ہیں وہ بھی مپت دو فوٹوگراف آپ کو چاہیے وہاں آپ پھر پندرہ دن کے لیے ایک مہنے کے لیے دو کتابیں لے سکتے ہیں گھر میں پڑھ سکتے ہیں پھر واپس کر سکتے ہیں یہ پھری میں آپ کو یہ چیزیں ملیں گے اس کے علاوہ لیبریلی کے حوالے سے آپ کو بہت سارے ایسی ہم خیال ملیں گے جن کے ساتھ آپ ایک بک کلب بنا سکتے ہیں جو کتاب دوست اشکاس ہے ایک ٹیم بنا سکتے ہیں بک کلب کا نام دے سکتے ہیں ان کے رابطے میں رہ سکتے ہیں پھر آپ وقتاً وقتاً ان کے ساتھ پھون پر بات کر سکتے ہیں واتزب پر چیٹ کر سکتے ہیں اپنی اس کارکردی کا اظہار ان کے سامنے کر دیکھیں میں نے یہ کتابیں پڑھی ہیں اس کتاب میں یہ مواد ہے اور آپ کا دوست جو ہوگا وہ دوسری کتاب کے بارے میں اپنی ایکسپیرینس ساجہ کرتا رہے گا اس طرح ایک ماہول سا بن جائے گا جس میں آپ ایک دوسری کے ساتھ کتابوں کا میٹیریل شیئر کرتے رہیں گی کتابوں کی دنیا شیئر کرتے رہیں گی اگر آپ ایک استاد ہو اور آپ سکول میں کام کرتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے بھی کتابوں کی طرف راگیب ہو جائیں کتابیں دو طرح کیے ایک تو سیل بس کی ان کی طرف بچوں کو راگیب ہونا ہی ہونا ہے مگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ لائبریلی کا بھی رکھ کریں اس کے لئے آپ کو محنت کرنی ہوگی آپ کیا کریں آپ ریڈنگ چیلنجز کا اینکار کریں دیکھتے ہم مارنگ اسمپلی پر ڈیبیٹ کرواتے ہیں ہم کرواتے ہیں گروپ ڈسکشن کرواتے ہیں پینل ڈسکشن کرواتے ہیں سکیٹس کرواتے ہیں کیوں نہ ہم ریڈنگ چیلنج بھی کرواتے ہیں دیکھیں ہماری لائبریلیل میں یہ 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 کتاب ہے آپ وہاں سے لے سکتے ہیں بچوں سے کہا سکتے ہیں جو ایک ہفتے میں ہمیں وہ پڑھ کر سنائے ایک ہفتے میں گھر پر وہ پڑھے اور ہمیں یہاں اس کی سمری بتائیں جو اچھے سے اس کی سمری یہاں بتا سکیں ان کے لئے یہیے ایوارڈ ہوگا تو آپ اس طرح ریڈنگ چیلنج کر سکتے ہیں کہ جو بچہ زیادہ تین سی سے جو بچہ اچھے سے وہ پھلانی کتاب پڑھے گی وہ یہاں اس کی سمری پیش کرے گی اس کے لئے ایک سو کا دو سو کا انا یہاں دیا جائے گا یہاں مارنگ اسمبلے میں تو ایک اٹریکشن ہو جائے گی بچوں کی کتابوں کی طرح اس کے علاوہ آپ ایک اور کام بھی کر سکتے ہیں آپ تو ہوم مرک رکھی دیتے ہیں اپنے بچوں کے لئے وہ نسابی کتابوں سے آپ نسابی کتابوں سے ہٹ کر جو ریفرنسز باقی چیزیں آپ کے لائیوری میں ہیں ان سے سوالات نکال نکال کر ہوم جو ہوم مرکے وہ دے سکتے ہیں اور بچوں سے کہہ رکھ سکتے ہیں دیکھئے یہ آپ کی کتابوں میں سے یہ موار نکالنے والا نہیں اس لئے بہتر آپ کے لئے یہ رائے گا جب آپ کو ویکڑ پیرڈ ہو تو آپ لیوری جا سکتے ہیں وہاں یہی کتابیں کنسلٹ کر سکتے ہیں بچوں خود اس طاقیق میں رہ جائیں گے کہ ان سوالات کے جواب سلیوشن کس کتابیں ملنے والے ہیں اور کہاں ملنے والے ہیں وہ کتابوں کی ورک گردانی کرتے رہیں گے ایک کنیکشن بنے گا وہاں بچوں کا ان کتابوں کے ساتھ اس کے علاوہ آپ اپنے بچوں سے یہ کہہ رہیے دیکھئے آپ بازار تو جاتے ہیں آپ کارٹوں جاتے ہیں راستے میں جہاں کئی بھی کوئی سائن بورڈ ہو اسے بگور پڑھا کریں آپ دیکھیں کہ آپ کو پڑھنا آتا ہے آپ کو وہ انسٹرکشنز سمجھ آتی ہے کین نہیں ہے اس طرح آپ اگر کبھی ہوتل کا روک کرتے ہیں تو وہاں مینو رکھتے ہیں مینو کارٹ بھی پڑھئے یہاں کون کون سی ورائٹیں ملتی ہیں اور دیکھیں کہ آپ کو پڑھنا آتا کی نہیں دیکھیں کسی دیوار پر کوئی اشتہار لکھا ہوتا ہے کسی اگبار پر کوئی اشتہار لکھا ہوتا ہے اسے ہم انٹیزمنٹ کہتے ہیں وہ بھی پڑھنا سکھ جائیے دیکھیں ایک ہی لکھ پڑھنے کی نہیں ہوتے لائبریل ہی نہیں دیکھیں جو ایکچول لائف میں یہ چیزیں ہیں اشتہار پڑھنا سائن بورڈ پڑھنا انسٹرکشن پڑھنا مسجد جاتے وقت وہاں باہر لٹکے ہوتے ہیں مسجد کی آداب وہ پڑھنا پارکو میں جاتے وقت باہر انسٹرکشنز ہدایات ہوتے ہیں وہ پڑھنا یہ تمام چیزیں پڑھنے کی کی تو ہوتی ہیں تو اور ایکچول لائف سے ٹیچ بھی کر سکتے ہیں بچوں کو یہ آپ کہہ سکتے ہیں یہ پڑھئے اور ہمیں سمجھائیں ان پر کیا لکھا ہوتا ہے ہاں ایک اور بات جو اس استاد کے لئے ضروری ہے جب بھی وہ کلاس میں جائے تو لائبری کے بارے میں پورے جوش کے ساتھ تذکرہ کرتے رہے اور اگر اپنی انفارمیشن بھی اسے دینے ہو بار بار کہیں دیکھیں بیٹا میں یہ کتابیں پڑھتا ہوں اور تیار ہو کے آتا ہوں اس کے علاوہ میں میں لائبری ری جاتا ہوں وہاں ریفرانس کتابیں ہوتے ہیں وہاں پڑھنے میں بہت مزا آتا ہے اور بہت زیادہ نالیج ہمیں ملتی ہے اتنی نالیج انسان کیا ہوتا ہے انسان ونڈرپلس یعنی وہ بہت زیادہ پھیل کرتا ہے کہ پلیزن پھیل کرتا ہے مجھے اتنی زیادہ یہاں معلومات حاصل ہوتی ہیں تو ایسے اس لائبری کا تذکرہ کیجئے کہ بچوں میں کریازٹی بڑھتی رہی کہتے ہیں نا کریازٹی is the week in the candle of لرنگ تو جب آپ بدوری والدین اور بدوری اسا تیزہ اپنا فرض نبائیں گے آپ دیکھیں گے آپ میں بھی کتابوں کے طرف رجحان بڑھے گا اور آپ کے بچوں میں بھی اور یہ ہے وقت کی ہم ضرورت ہم سب اس پر مل جل کل کام کریں گے ہم روایو کریں گے وہ book culture library culture آج کے لئے تنا ہی خدا حرزنا